السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکاشفت القلوب ہم نے کتاب شروع کی تھی اس کا باب ریاضت و خواہشات نفسانی ہم پڑھ رہے تھے انشاءاللہ آج یہ مکمل ہو جائے گا شروع کرنے سے پہلے اچھی چی نیتیں فرما لیجئے سن کر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے دوسروں کو بھی اس کی ترگیب دلائیں گے اور ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں زندگی کی آخری گھڑی میں صبر حضر مالک بن دینار رحمت اللہ علیکم مرض وفات میں اس بات کی خواہش ہوئی کہ میں گرم روٹی کا سرید بنا کر کھاؤں جس میں شہد اور دودھ شامل ہو چنانچہ آپ کے حکم سے خادم یہ تمام چیزیں لے کر حاضر ہوا آپ کچھ دیر ان چیزوں کو دیکھتے رہے پھر بولے اے نفس تو نے تیس سال تک متواتر صبر کیا ہے اب زندگی کی اس آخری گھڑی میں کیا صبر نہیں کر سکتا یہ کہا اور پیالہ چھوڑ دیا اور اسی طرح صبر کرتے ہوئے واصل بحق ہو گئے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں یعنی انبیاء اولیاء صدقین اور زاہدین کے حالات ایسے ہی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کول ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس پر قابو پایا وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو تن تنہا ایک شہر کو فتح کر لیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کول ہے کہ میں اپنے نفس کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ پر ایسے ایک جوان کی طرح ہوں کہ جب وہ ایک طرف نہیں اکٹا کرتا ہے تو وہ دوسری طرف پھیل جاتی ہیں جو شخص اپنے نفس کو فنا کر دیتا ہے اسے رحمت کے کفن میں لپیٹ کر کرامت کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے اور جو شخص اپنے زمین یعنی قلب کو ختم کر دیتا ہے اسے لانت کے کفن میں لپیٹ کر عذاب کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے حضرت یحیاء بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کا تعاط و بندگی کر کے مقابلہ کرو ریاضت، شب بیداری، قلیل گفتگو، لوگ کی تکالیف برداشت کرنا اور کم کھانے کا نام ہے کم سونے سے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں کم بولنے سے انسان، آفاظ سے محفوظ رہتا ہے تکالیف برداشت کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں اور کم کھانے سے شہوات نفسانی ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ بہت کھانا، دل کی سیاہی اور اسے گرفتار زلمت کرتا ہے بھوک حکمت کا نور ہے اور سیر ہونا اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اپنے قلوب کو بھوک سے منور کرو اپنے نفس کا بھوک پیاس سے مقابلہ کرو اور ہمیشہ بھوک کے توسط سے جنت کا دروازہ کھڑکٹاتے رہو بھوکے رہنے والے کو مجاہد فی سبیل اللہ کے ثواب کے برابر ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھوکے پیاسے رہنے سے بہتر کوئی عمل نہیں آسمان کے فرشتے اس انسان کے پاس بلکل نہیں آتے جس نے اپنا پیٹ بھر کر عبادت کا مزہ کھو دیا ہو منحاج العابدین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قول مذکور ہے کہ میں جب سے ایمان لایا ہوں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کا مزہ حاصل کر سکوں اور اپنے رب کے شوکے دیدار کی وجہ سے کبھی سیر ہو کر پانی نہیں پیا اس لیے کہ بہت کھانے سے عبادت میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے کیونکہ جب انسان خوب سیر ہو کر کھا لیتا ہے تو اس کا جسم گران اور آنکھیں نیند سے بوجل ہو جاتی ہیں اس کے آزائے بدن ڈھیلے پڑ جاتے ہیں پھر وہ باوجود کوشش کے سوائے نیند کے کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا اور اس طرح وہ اس مردار کی مانت بن جاتا ہے جو راہ گزر میں پڑا ہو منیت المفتی میں ہے کہ حضرت دقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کھانا اور سونا کم کرو کیونکہ جو شخص زیادہ خاتا اور زیادہ سوتا ہے وہ قیامت کے دن عمال سالح سے خالی ہاتھ ہوگا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اپنے دلوں کو زیادہ خانے پینے سے ہلاک نہ کرو جس طرح زیادہ پانی سے کھیتی تباہ ہو جاتی ہے اسی طرح زیادہ خانے پینے سے دل ہلاک ہو جاتا ہے نیک لوگوں نے میدہ کو ایسی ہانڈی سے تشبیح دی ہے جو ابلتی رہتی ہے اور اس کے بخارات برابر دل پر پہنچتے رہتے ہیں پھر انہی بخارات کی کسرت دل کو گلیز اور کسیف بنا دیتی ہے زیادہ خانے سے علم و فکر میں کمی واقعہ ہوتی ہے اور شکم پوری فتانت و زکاوت کو برباد کر دیتی ہے حکائت حضر یحیٰ بن زکریہ علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا وہ بہت سے دام اٹھائے ہوئے تھا آپ نے پوچھا یہ کیا ہے شیطان نے کہا یہ شہوات ہیں جن سے میں ابن آدم کو قید کرتا ہوں آپ نے فرمایا میرے لئے بھی کوئی پھندہ ہے شیطان بولا نہیں مگر ایک رات آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا جس سے آپ کو نماز میں سستی پیدا ہو گئی تھی تب حضر یحیٰ علیہ السلام بولے آئندہ میں کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا شیطان بولا اگر یہ بات ہے تو میں بھی آئندہ کسی کو نصیت نہیں کروں گا یہ اس مقدس ہستی کا حال ہے جس نے ساری عمر میں صرف ایک رات پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اس شخص کا کیا حال ہوگا جو عمر بھر کبھی بھر بکھا نہیں رہتا اور پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور اس پر وہ چاہتا ہے کہ وہ عبادت گزار بن جائے حقائد حضر یحیٰ علیہ السلام نے ایک رات جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھا لی اور عبادتِ الٰہی میں حاضر نہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے وحی کی اے یا یا کیا تُو نے اس دنیا کو آخر سے بہتر سمجھا ہے یا میرے جوارِ رحمت سے بہتر تُو نے کوئی جوار پا لیا ہے مجھے عزت و جلال کی قسم اگر تُو جنت الفردوس کا نظارہ کر لے اور جہنم کو دیکھ لے تو آنسوں کے بتلے کھون روئے اور اس مرقع کی بجائے لوہے کا لباس پہنے اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین